بھوت پریت سے جوڑی کئی قصے اور کہانیوں کو ہم لوگوں نے سنا ہے حالانکہ بھوت پریت اور آتماؤں کے رہسیوں سے اب تک پردہ نہیں اٹھا پائے ہیں وہیں دیس دنیا میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو اس بات پر دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے بھوتوں کو دیکھا ہے پیرا نورمل ایکسپرٹس کے مطابق مرے ہوئے انسانوں کی آتماؤں اس کے سریر سے ختم ہونے کے بعد بھی جندہ رہتی ہے اور یہی آتمائیں اپنے اسٹیٹو کو عجیب و غریب دھنگ سے ویک کرنے کی کوشش کرتی ہے اسے ہی بھوت پریت کہا جاتا ہے ہم میں سے کئی لوگ جب رات کے سمعے میں اندھیرے میں ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو وہیں جن لوگوں نے بھوتوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے انہیں رات کے سمعے میں ہی دیکھا ہے جیسے میں یہ سوال تو جرور اٹھا ہے کہ آخر بھوت اور پریت رات کے سمعے میں ہی کیوں دکھائی دیتے ہیں جن کے سمعے میں وہ کیوں نہیں دکھائی دیتے ہیں آج ہم اسی رہیسے کے بارے میں جانیں گے تو گائز ویڈیو کلاش تک ضرور دیکھنا کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی مشٹیریس ہونے والی ہے پچھلیے گائز ویڈیو کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں بھوت پریت کو لے کر ویبین پرکار کی مانتہ اور درشتی کون ہے بھوتوں پر یقین کرنے والے لوگوں کی مانتہ تو جن لوگوں کی کوئی مہتپون اچھا پوری نہیں ہو پاتی یا ان کی اسمی مرتی ہوتی ہے وہی لوگ بھوت بن کر بٹکتے ہیں لنبے سمعے سے کئی پیرانورمل انویسٹگیٹر رہستے میں استانوں پر جا کر بھوت پریت کی تبتیس کرتے آ رہے ہیں حالانکہ گور کرنے والی بات یہ ہے کہ جتنے بھی پیرانورمل ایکسپرس ہوتے ہیں رات کے سمعے میں ہی پریت آتماؤں کی تلاش میں کیوں نکلتے ہیں گور طلب بات یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی لوگوں نے بھوت پریت کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے انہیں رات کے سمعے میں ہی دیکھا ہے دن کے سمعے میں ان کا پرباو کیوں کم ہو جاتا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کو لے کر پیرانورمل ایکسپرس نے ایک تھیوری دی ہے ان کے مطابق بھوت پریت رات کے سمعے میں اس لئے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ رات کے دوران کافی شانتی ہوتی ہے رات کے وقت میں الیکٹرونک ڈشٹر بینس بھی کافی کم ہوتا ہے تیرا نورمل ایکسپرس کا یہ بھی کہنا ہے دن کے سمعے میں اتیدیک الیکٹرونک ڈشٹر بینس بھوتوں کی ارجہ کو ڈشٹر ب کرتا ہے یہی ایک بڑا قارن ہے جس کے چلتے بھوت پریت رات میں ہی سکری ہوتے ہیں سو گائز میں آشاء کرتا ہوں کہ آپ کا ڈاؤٹ کلیر ہو گیا ہوگا کہ آخر کار بھوت پریت رات میں ہی بار کیوں نکلتے ہیں سو گائز ویڈیو پسند ہے یہ تو ویڈیو کو ایک لائک کر دینا اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر بیل نوٹیفکیشن کو اول پر سیلیکٹ کر لینا لیکن ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے سو گائز آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بابائے ان ٹک کیئر